اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل یعنی اوترت کیا ہے عداب دا لیڈر ہندی کنی وسیم اختر رمضان کی مبارک مہینے میں قرآن کا جشن آلہ حضرت کی دھرتی پر مسجد مسجد دکھائی دے رہا ہے رمضان کے پندھرہ روزے ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ زیادہ تر مسجدوں میں قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے جس مسجد میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے وہاں جشن کا آئیوجن کیا جاتا ہے پندھرہ رمضان کو شاہی جامعہ مسجد قلعہ میں بھی قرآن پاک کا ختم ہوا اسی طرح محلہ خنم دادا میاں کی مسجد میں بھی ختم قلام پاک کی محفل سجی یہاں بیان کیے گئے اور دعائیں مانگی گئیں زیادہ تر لوگ نفرتیں ختم ہونے اور سوہات کے لیے دعا کر رہے ہیں دعاوں میں نفرتوں کے خاتمیں اور سوہات کے لیے اللہ سے التجا کی جا رہی ہے اس موقع پر زیادہ تر لوگ قرآن سنانے والے حافظوں کا استقبال کر رہے ہیں انہیں بطور نظرانہ رقم بھی دی جا رہی ہے قرآن مکمل ہونے کا یہ سلسلہ 26 شب تک چلے گا قلعہ کی شاہی جامعہ مسجد میں جب قرآن پاک مکمل ہوا تو اس موقع پر نبی ریالہ حضرت مولانا توقع رضا خان بھی موجود رہے درگالہ حضرت کے مولانا ڈاکٹر ایجاز انجم نے اس موقع پر قرآن کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رمضان کی اہمیت پر بھی بیان کیا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اللہ نے یہ ماہ مبارک بطور انام اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے اس ماہ مبارک میں عبادت کا ثواب بڑا دیا جاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ روزے میں غریب کی بھوک کا احساس کریں اور اس ایک مہا کی کثرت سے اپنے گیارہ مہینوں کے شیڈیول کو ٹھیک کریں ایک طرح سے یہ مہینہ ابھیاس کا ہے کہ جو ابھیاس اس مہینے میں بندے کرتے ہیں اس کو گیارہ مہینے میں عمل میں لائیں یہی تمام باتیں ڈاکٹر ایجاز انجم نے اپنی تقریر میں وہاں بیان کی اور مسلمانوں سے آوان کیا کہ اس ماہ مبارک میں وہ صبر کا جس طرح سے مظاہرہ کرتے ہیں اسی طرح کا صبر وہ باقی مہینوں میں بھی دکھ لائیں